بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے پروفیسر خالد حکیم آن لائن کریئر گائیڈنس کے شمارے میں آج ہم بات کریں گے پوریا ایڈوانس انسٹیٹوٹ آف سائنس ان ٹیکنالوجی کی جس کو ہم عام زبان میں کائسٹ کہتے ہیں کائسٹ کے انڈر اس وقت ایڈمیشنز کا آگاز ہو چکا ہے انڈر گریجویٹ سبجیکٹس کے لیے وہ بھی فلی فنڈڈ سکولرشپ کے ساتھ یعنی دوہزار تییس میں ابھی جو ایڈمیشنز کا آگاز ہو چکا ہے آپ اس ویری ایمپورٹن یونیورسٹی میں جو کہ کوریا میں واقعہ یونیورسٹی ہے اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں انڈر گریجویٹ کورسز کے ساتھ اکثر پیرنٹس میں سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ماسٹرز اور پی ایش ڈی کی باتیں کرتے ہیں اور ہمارے بچے چونکہ انڈر گریجویٹ میں آنے والے ہیں انہوں نے 10 پلس 2 کیا ہے FSC کیا ہے تو میری کوشش یہ رہے گی کہ میں انڈر گریجویٹ جو کورسز ہیں ایک دو ہفتے میں بہت سارے کورسز آنے والے ہیں کچھ شروع بھی ہوئے ہیں ان میں سے یہ جو ایک ایمپورٹن یونیورسٹی ہے جو اس کا ہم کائسٹ کہتے ہیں کوریا کی ون اپ دہ ٹاپ موسٹ یونیورسٹی ہے جو کہ انڈر گریجویٹ سٹوڈنٹس کے لیے دیتے ہیں سب سے پہلے ہم کائسٹ یعنی کوریل ایڈوانس انسٹیٹوٹ آف سائنس ان ٹیکنالوجی کی بات کریں گے تو یہ ٹاپ موسٹ سائنس ان ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے کوریا میں جس کو ایمائی ٹی آف دہ ایسٹ بھی کہتے ہیں یعنی جیسے ایمائی ٹی آمریکہ کی جو یونیورسٹی ہے جس کو ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے اسی طرح کائسٹ کو اسی لیول اور اسی میار کے حساب سے ایمائی ٹی آف دہ ایسٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں انٹرپرنور ورشپ سکھایا جاتا ہے ٹیکنالوجی سکھایا جاتا ہے نہ صرف جو عام ایڈوکیشن حاصل کی جاتی ہے بس بلکہ اس کا جو ایکسپوڈر ہے ورلڈ وائٹ ایکسپوڈر جو ہے یہ کافی زیادہ آگے ہیں اس یونیورسٹی کا آگاز نائنٹین سیونٹی ون میں ہوا اس کا جو مین کیمپس ہے وہ ہے ایک اوریا کی ایمپورٹنسٹی میں جس کو ڈائی جون کہتے ہیں جو کی سیول سے یعنی مین کیپٹل سٹی سے ہنڈرڈن سکسٹی کلومیٹر ساؤت کی طرف سے ہیں اور یہ جو فیلوشپ دیتے ہیں اس میں آپ کا پورا ٹیوشن پیس کور ہے منتلی الاؤنس دیتے ہیں کیونکہ ایک اچھا خاصا انہیں اماؤنٹ ہوتا ہے اور سال کا تقریباً وہ آپ کا دس سے بارہ ہزار ڈالر بن جاتا ہے یہ آپ کو اکونامی ٹرپ ٹکٹ بھی دیتے ہیں اور یہ لینگویش پیس جو اس میں ہوتا ہے اس کا ٹریننگ کا پیس اس کو بھی یہ کور کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کا میڈیکل انشورنس ہے اس کو بھی اس میں کور کیا جاتا ہے یہ جو آپ کو فیلوشپ دیتے ہیں یا سٹیپنٹ دیتے ہیں یہ ماسٹرز کے ساتھ ساتھ پیہ ڈی میں بھی دیتے ہیں بٹ آج کا جو ویڈیو ہے اس میں ہم فوکس کریں گے انڈرگریجویٹ کورسز تو انڈرگریجویٹ کورسز میں یہ فیلوشپ ملتی ہے آٹھ سیمسٹر کے لیے اس یونیورسٹی کے بارے میں مزید مزید یعنی جانکاری حاصل کرنا یہ کس طرح کی انیورسٹی ہے اس میں کیسے لائف ہے یہاں پر میں نے ایک اس کا لکھ دیا ہے اس کو ہم آخر میں دیکھیں گے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اس میں کیسے ہم فیلوشپ حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اس یونیورسٹی میں کون کون سے کورسز کرائے جاتے ہیں دیکھیں اس یونیورسٹی میں تقریباً چار امپورٹنٹ کالیجز ہے سب سے پہلے کالیج آف نیچرل سائنسز میں فیزکس میتھامیٹکل سائنسز اور کیمسٹری کراتے ہیں کالیج آف لائف سائنس ہے بائی انجینئرنگ میں بائیولوجیکل سائنسز ہے تو جو بھی بائیولوجی میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہے اس کے ساتھ college of engineering میں تقریباً ہر ایک سبجیکٹ جو انجینئرنگ میں اس وقت پایا جاتا ہے اس میں کراتے ہیں mechanical engineering aerospace electrical engineering computer science engineering civil and environmental engineering bio and brain engineering industrial design industrial and system engineering chemical and biomolecular engineering material sciences اسی طرح nuclear science and quantum engineering یعنی انجینئرنگ کے جو لیٹس فیلس ہے وہ یہ اس یونیورسٹی میں کرائے جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں کالیج اور بزنس میں ان کے پاس بزنس اینڈ ٹیکنالوجی مینجمنٹ بھی ہے اگر آپ پورے اورسز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کون کون سے کریڈٹس ہے کیا کیا پڑھائے جاتا ہے کیا کیا اس میں ریسرچ کرائی جائے گی تو آپ اس جو یہاں پر ویب سیٹ دی گئی ہے جس کو میں ڈسکرپشن باکس میں دوں گا اس پہ آپ مزید انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جانیں گے کہ اس جو کائسٹ کی جو فیلوشپ ہے انٹرنیشن سٹوڈنٹس کے لیے اس میں کیا کیا ملتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آرز کیا فل ٹیوشن فیز یعنی آٹھ سینسٹرز کا فیز آپ کو دیتے ہیں چار سال کا گریجویشن انٹے پاس ہے لیوینگ ایکسپینسز تقریبا دو ہزار ڈالر پر منت ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ہیلس انشورس بھی مل جاتا ہے یاد رکھنا جائیے کہ جب بھی آپ اپلائی کرتے ہیں ایڈمیشن کے لیے اسی ایڈمیشن پورٹل میں آپ کو یہ دینا پڑتا ہے کہ میں ابھی جو اپلائی کر رہا ہوں وہ میں اس فیلوشپ کے ساتھ اپلائی کر رہا ہوں یعنی آپ کو فیلوشپ کے لیے الگ سے کوئی فارم نہیں کھولنا پڑے گا نہ اس کو اپلائی کرنا پڑے گا بھلکہ آن لائن پورٹل ان کا بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے جب بھی آپ اپلائی کرتے ہیں آٹھ سٹپ اس میں ہیں ایک سٹپ بھی وہ اسے مانگتے ہیں کہ کیا آپ اپنا فیز دیں گے یا آپ اس فیلوشپ کے لیے اپلائی کریں گے یہ بہت ہی پرسٹیجس فیلوشپ ہے اس کا جو ایکسپٹنسز ہے وہ تقریباً 20 to 25% ایکسپٹنس چانسز ہے جو بھی آپ میں سے ہائی قولٹی جس کا CGPA score ہوگا جس کا موٹیویشن اچھا ہوگا جس کا انگلیش اچھا ہوگا اور جس میں چاہت ہے کچھ کرنے کی اس کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ انڈرگریجویر کے لیے اس ایمپورٹنٹ یعنی جو فیلوشپ ہے یا سکولرشپ ہے اس کو اپلائی کرنا چاہیے ہم بات کریں گے ایلیجیبیلٹی کی ایلیجیبیلٹی میں سب سے پہلے یاد رکھے گا یہ پورا جو کورس ہے کورین لینگویج میں بلکہ انگلیش لینگویج میں کرائے جاتا ہے تو ہمارے جو بچے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے آتے ہیں وہ یاد رکھے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ لینگویج سیکھنے کی آپ کا یہ پورا کورس انگلیش لینگویج میں ہوگا ایلیجیبیلٹی جہاں سکے بھی بچے وہ آنا چاہتے آ سکتے ہیں صرف جو کورین ڈیول سٹیزنشپ رکھتے ہیں وہ ایلیجیبیل نہیں ہے انٹرنیشن سکولرشپ کے لیے ان کے پاس ایڈمیشن جو ہے یہ سال میں دو بار ہوتا ہے ایک تو ارلی سپرنگ جس کا ابھی ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری میں فروری لاسٹ ٹیٹ ہے یعنی ٹوانٹی ایتھ فروری ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری لاسٹ اگر آپ ابھی رڈی ہے تو آپ اپلائی کر لیں اور اگر آپ ابھی رڈی نہیں ہے آپ کے پاس ڈاکیمنٹس رڈی نہیں ہے جن کے بارے میں بھی بات کروں گا تو آپ ٹرٹی فرسٹ آگست ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری کو بھی اپلائی کر سکتے تو سال میں دو بار ان کا جو ایڈمیشن کا سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایڈمیشن کا طریقہ کیا ہے ایک وان فیس ایٹی ڈالر یا ایٹی ھاوزن کورین وان ایٹی ڈالر یعنی تقریبا ہمارے انڈین کرنسی کے حساب سے پانچ ہزار روپے بن جاتے ہیں پاکستانی اور بنگلہ دیش دیکھیں یہ آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا کریڈٹ کار یا بینک ٹرانسفر کے ذریعے اور یاد رکھئے گا اس فیلوشپ میں تب ہی آپ اپلائی کیجئے گا جب آپ کے پاس ڈاکیمنٹ صحیح ہو یہ صرف پیس ہے اگر آپ کو دینا جاتی ہے اس کے بعد کوئی فیس آپ دینی کی ضرورت نہیں اس کے علاوہ آپ کو اپلوڈ کرنے پڑیں گے جو بھی آپ کے پریویس ڈاکیمنٹ ہے جس میں آپ مان لیجیے ایک ریکمینیشن لیٹر آپ کو چاہیے آپ کا جو ٹین کا جو گریڈ ہے اس کا جو مارک شیٹ ہے وہ سب میٹ کرنا پڑے گا ہائی سکول کا گریڈ یعنی ایف سی 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 انگلیش پروفیشنسی ٹیسٹ آپ سے مانگتے ہیں پاسپورٹ یا نیشنل آئی ڈی نیشنل آئی ڈی ان کے لیے جو وہاں ہو ہمارے لیے پاسپورٹ اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹ مڈ آف فائنانش ریسورس جب وہاں آپ کلک کریں گے تو وہاں پر خود بخود آ جائے گا کائیس پیلوشپ اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہی اپلائی کیا ساتھ ساتھ میں اپنے کائیس پیلوشپ کے لیے بھی اپلائی کیا ہے یا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنا پیسہ بھی دے سکتے ہیں یا کوئی سپانسر آپ کو کرے گا دیکھیں یہاں پر میں دو ویب سیٹ دیے ہیں سب سے پہلے اس ویب سیٹ پہ جب ہم کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو کھل کے آئے گا وہ یہ کھل کے آئے گا اس کو میں آپ کے سامنے شیئر کر لیتا ہوں دیکھیں یہ ہے کھ سائٹ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر میں اپنا ویڈیو آف کر لوں تاکہ آپ صحیح سے دیکھیں یہ ہے وہ فیلوشپ یعنی وہ ویب سائٹ کھ یعنی اس یونیورسٹی کی جس میں آپ پورے کا پورا سسٹم دیکھ سکتے ہیں یعنی کیسے آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں 2023 کا ارلی جو سپرنگ ہے یا ابھی جو ایڈمیشن کا پروسیجر ہے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد اپلیکیشن کا گائیڈ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس پر کلک کریں گے جس میں آپ پورا ڈیٹ اور ڈیڈ لائن دیا گیا ہے اس کے بعد ڈیسیجن سپورٹ کی بات کریں گے کتنا آپ کو دینا پڑے گا اور یہ تمام جو فنڈنگ ہے اس طرح اگر آپ یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہوں گے تو پھر آپ ڈیریک اپلیکیشن گائیڈ میں اپلائی جس میں آپ دوسری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کب اپلائی ہو جاتا ہے کیسے اپلائی ہو جاتا ہے اور آپ اپلیکیشن فیس دینا پڑے گا جو ہی اپنے اپلیکیشن فیس دے دیا آپ گو ٹو اپلائی کر سکتے ہیں جو ہی آپ نے گو ٹو اپلائی کیا اب آپ پڑے گا یہ تمام چیزیں سب میٹ کرنے کے بعد آپ کا اپلیکیشن اس میں ملو سیٹل ہو جائے گا یہ یونیورسٹی ہے اور آپ سے جو چاہتے ہیں کہ آپ اپلائی کرتے وقت پورا دیان دیں گے اس میں چونکہ آپ سے مانگا جاتا ہے ایٹی ڈالر اپلیکیشن پیس تو آپ پہلے چک کیجئے گا تمام ڈاکیمنٹ آپ کے پاس ہے سٹیپ ون سے لے کے سٹیپ سیون تک آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑے گا پھر دیرے دیرے کر کے تمام جو ڈاکیمنٹ آپ سے مانگے گئے ہیں جس کو میں نے اس پریزنٹیشن میں بیان کیا اس کو آپ اپلائی اور ڈاکیمنٹ کو سبمیٹ کیجئے گا اس ویڈیو کو میں نے اپلوڈ کیا ہے اس لیے کیونکہ بہت سارے جو پیرنٹ سے مجھے ملے انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈر گیجویٹ کے بارے میں زیادہ انفرمیشن دیجئے تو اس وقت کوریا میں ایس انڈورسٹی کے بارے میں مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اس یعنی ویڈیو کے جو کومنٹ باکس ہے اس میں آپ لکھ سکتے ہیں اور مزید ویڈیوز آنے والے ہیں اگر آپ اور مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اپنے ساتھوں کے ساتھ چھوٹے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ اور آپ کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی مجھے بتائیں اس ویڈیو کو ہم یہی اینڈ کریں گے ملتے ہے اگلے ویڈیو میں تب